ہمارے صدر مملکت ممنون حسین بہت ہی سادہ اور نفیس انسان ہیں جو دل میں ہوتا ہے چھپاتے نہیں ہیں بلکہ دل کی بات زبان پر لانے سے ہچکچاتے بھی نہیں ہیں اس لیے کبھی کرپٹ لوگوں کے منحوس چہروں سے قوم کو دراتے ہیں اور کبھی کرپشن کرنے والے بے شرم لوگوں کے فقر سے چلنے پر قوم کو حیاء دلاتے ہیں اور یہی کام انہوں نے آج 9 دسمبر انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے کے دن کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہی کے دن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہماری حکومت ہمارے وزیر آزم اور ان کا خاندان کرپشن کے الزامات کو اپنے ساتھ لے کر دوہزار سترہ میں قدم رکھیں گے صرف اس لیے کہ عدالت کی نظر میں امران خان میانواز شریف کی سیاسی تقریر بیانات کے تضادات کے علاوہ شریف خاندان کی کرپشن کے کوئی بھی ٹھو ثبوت نہیں دے سکے جبکہ شریف خاندان دادا پوتے کی کہانی کتری شہزادے کی مہربانی کے علاوہ اپنی منی ٹویل سامنے لاکر اپنی شرافت ثابت نہیں کر سکا لیکن اب ہوگا کیا کیونکہ نیوز گیٹ سکینڈل کے بعد اپنی پہلی رونمائی میں سابق وزیر اطلاع پرویز اشید نے واضح کر دیا ہے کہ نون لیگ امران خان کو استفاد و دور کی بات ہے میاں صاحب کی شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن دینے کی بھی روادار نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا امران خان یہ سب شیروانی کا ٹوٹا بٹن لینے یا پوری شیروانی لینے کے لیے کر رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ شریف خاندان کے اساسوں کی چھانبین کا مطالبہ وزیر اعظم پر لگنے والے کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ وزیر اعظم کی شیروانی کا مطالبہ کیوں سمجھا جا رہا ہے اور اگر ان مطالبات کا مقصد وزیر اعظم کا منصبی ہے تو اب یہ مطالبہ بلاول بھٹو زرداری بھی کرنے لگے ہیں لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم الزامات کا داغ لگنے والی شیروانی پہنے رہنے پر بزد ہیں اور 62-63 کا ٹیسٹ دینے کے لیے تیار نہیں کہیں کسی نے ان کو بتا تو نہیں دیا کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں بارال کپتان عدالتی کمیشن کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور قادری صاحب اس کو خودکوشی قرار دے رہے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا؟